اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیاد پری اور آپ دیکھ رہے ہیں پری بائک انفرمیشنز تو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریہ سے ہوں گے تو دوستو کچھ میں نے اپنی بائک میں لائٹس کی موڈیفکیشن کی تھی کچھ نئی لائٹس اس میں انسٹال کی ہیں جو کہ ملٹی کلر وغیرہ کی ہیں جس میں پروجیکٹر ایڈ لیمپ ہے اور اس کے علاوہ سائیڈ انڈیکیٹرز ہیں اور بریک لائٹس ہیں تو میں نے سوچے چلو اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا گیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر ویڈیا آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو میں سے کسی بھی لائٹس جو کہ انسٹال کی ہوئی بائک میری میں اس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریپلائی بھی انشاءاللہ ضرور دوں گا اور جہاں تک میرے پاس انفرمیشن ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک ایکسٹرنل لائٹ لگائی ہوئی ہے جو بالکل نمبر پلیٹ کی جگہ پر لگائی ہے تاکہ آگے آنے والے بندے کی جو ہے وہ آنکھوں میں اس کی روشنی نہ پڑے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈلیٹ کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک ہے پروجیکٹر لیمپ لگایا ہے اس پروجیکٹر لیمپ لگانے کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے موٹیفکیشن یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹر لگائے ہوئے ہیں اور بڑے جو انڈیکیٹر ہیں وہ آٹ بیٹ والے لگائے ہوئے ہیں تو یہ سائیڈ پہ ٹینک کے اوپر بھی میں نے جائے وہ سائیڈ انڈیکیٹر لگائے ہوئے ہیں تو چلو بھی میں آپ کو جائے وہ سچان کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈلیٹ کے اندر جو ہے وہ ہیڈ لیمپ لگایا ہوا ہے وہ پروجیکٹر لائٹ کا ہے جو کہ دیکھنے میں رات کے ٹیم بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے ابھی اس کی صرف جو ہے وہ میں نے پارکنگ لائٹ آن کی ہے اس کا لیمپ میں نے آن نہیں کیا میں آپ کو بریٹنس لو کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کی جو پارکنگ لائٹ ہے وہ میں نے وائٹ کلر کی لیڈی اس کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے تو یہ رات کے ٹائم اس کے جو اگر صرف پارکنگ اگر آپ نے آن کی ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لک دیتی ہے بلکل ایسے پریمیم لک آتی ہے اس بائک کی جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت نظر آتی ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے انڈکیٹر انسٹال کیے ہیں وہ فرانٹ پر ہارٹ بیٹ والے انڈکیٹر انسٹال کی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے چھوٹے والے انڈکیٹر جس کو منی انڈکیٹر بھی بولتے ہیں وہ انسٹال کیے ہیں فیول ٹینک کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹریپ لائٹ کا انڈکیٹر انسٹال کیا ہے جس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں یہ آپ منی انڈیکیٹر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو ہے وہ اس کے بولٹ کی جگہ پہ انسٹال کی ہیں اور اس کو جو ہے وہ میں نے انڈیکیٹر کے ساتھ ٹیچ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ پہ انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں فیول ٹیک کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے سٹریپ لائٹ ہے وہ انسٹال کی ہے جو کہ انڈیکیٹر کا کام کرتی ہے سائیڈ سے نظر آتے ہیں ہیڈ لیپ کے اندر جو آپ پرڈیکٹر لائٹ ہے اور جو اوپر پارکنگ لائٹ ہے وہ لیڈی کلر کی ہے لیڈی وائٹ کلر کی میں نے لگائی ہے آپ اپنی مرضی کے کسی کلر کی بھی اس کے اندر لیڈی انسٹال کر سکتے ہیں جو ہیڈ لیپ لگایا ہے وہ اس کے اندر پرڈیکٹر لیپ اس کے لئے ہیڈ لیٹ کے اندر کافی زیادہ وہ موڈیفیشن کرنی پڑتی ہے وہ آپ گھر میں انسٹال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے آپ کو اس کا فرنٹ جو کور ہے ایڈ لیٹ کا وہ آپ کو رموو کرنا پڑے گا جو کہ صرف جوہنا وہی رموو کر سکتے ہیں اس کے جو ایڈ لیٹ پرڈیکٹر ہے یہ اس کے فرنٹ سے اندر اس کے اندر لگتا ہے بیک سیٹ سے اندر نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ کافی بڑا ہے تو یہ ایڈ لیٹ کے شیشہ جو ہے وہ اتار کے پھر لگتا ہے جو کہ ہیٹ سے اترتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو لے جائیں جو کہ گاڑیوں کے شیشے صاحب کرتے ہیں ایڈ لیٹ کے شیشے صاحب کرتے ہیں ان کے پاس لے جائیں وہ آپ کو اس میں لگا دیں گے یہ اس کا جو ہے وہ لو پینڈ میں نے آن کیا ہے پہلے آئی آن تھا یہ اس کی لائٹ آن کیوئے اگر میں اس کو فل بریٹنس فل کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ بھی کافی تیز ہے اور اس کی سپورٹ لائٹ ہے ان کے یہ فکس جگہ پر لگتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فلیشر کا اپشن بھی ہے ہائی لو اور فلیشر یہ اس کے اندر تین اپشن ہے اور چوتھا اس کا پارکنگ کا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو مجھے تو یہ لائٹ بہت زیادہ پسند ہے روشنی بھی اس کی کافی اچھی ہے اور یہ اس کے سپورٹ لائٹ ہے یعنی کہ یہ فکس پوائنٹ پر لائٹ جائے ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ کریں گے اس کے بعد اگر آجیں میٹر پر تو میٹر کے اندر میں نے وائٹ کلر کی ایل ایڈی سٹریپ لائٹ جائے وہ انسٹال کی ہے جیسے کہ میں نے ٹینک کے سیٹ پر انسٹال کی تھی یہ بھی دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لظر آتی ہے رات کے ٹائم یہ بہت زیادہ اچھا ویو دیتی ہے وہ یالو کلر کا بلب جائے وہ اس کی روشنی عجیب سی لگتی تھی تو میں نے ایڈلیٹ جو ہے وہ کھولی اس کے علاوہ میٹر کھولا اور اس کے در سٹریپ لائٹ جائے وہ انسٹال کر دی یہ بھی دیکھنے میں کافی نظر اچھی لگتی ہے اس کے بعد یہ اس کے اندر بھی لائٹ لگی ہوئی ہے فیور گیج ہے اس کے اندر بھی وہی سٹریپ لائٹ وہی ایک ہی لگائی ہوئی چاروں طرف جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اگر اس کی اسمبلی کی بات کی جائے تو یہ آپ اس میں یونیورسل سمبلییں لگائی گئی ہیں فرنٹ پہ ایک بٹن دیا گیا ہے یالو کلر کے جو کہ ایکسٹرنل لائٹ کے لیے جو کہ میں نے نیچے نمبر پلیٹ پہ لگائی ہوئی ہے کل سچ اس کے اندر ہے اس کے لابے ایڈلیٹ آنا فارکنگ اور سلف کا بٹن اس کے اندر شامل ہے اگر ہم بات کریں دوسری سیٹ کی سمبلی کی تو اس کے اندر جائے وہ انڈیگیٹر آٹو انڈیگیٹر کے اپشن ہے آرم کی اپشن ہے نیچے ہیڈلیٹ کا بٹن بھی دیا گیا جس سے آپ چاروں انڈیگیٹر کٹھے آنا کر سکتے ہیں اوپر ایڈلیٹ ہائی لو کا اپشن ہے اور اس کے لابے فرنٹ پہ اگر آ جائے سمبلی کے تو فرنٹ پہ اس کا پاس کا بھی جس کو ہم ڈپر کا اپشن بھی بولتے ہیں جس کی میں ڈپر کا بٹن بھی دیا گیا ہے ابھی بائیک واش ہونے والی ہے کافی گندی ہے تو بائیک واش نہیں کی ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے لابے میں نے بریک لائٹ کے ساتھ انجن کے نیچے جو ہے وہ پولس لائٹ نے انسٹال کی ہے فلیکش لائٹ بھی جس کو بولتے ہیں جب میں آگے والی یا پیچھے والی بریک پریس کرتا ہوں تو یہ سٹریپ لائٹے جو ہیں وہ LED لائٹے جو ہیں یہ جلتی ہیں اور نیچے جو ہے زمین کے اوپر اس کا ویو بہت زبردست آتا ہے رات کے ٹائم تو یہ تھی کل ویڈیو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسٹال کیے بھی ہیں میں نے اور جب بھی ٹائم ملتا ہے میں کچھ نہ کچھ نیا انسٹال کرتا رہتا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی بھی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی لازمی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ